کاری القرآن مقرر شیری بیان کاری محمد بنیامین عابد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ دھیڑے رستے تو سنت تھی مہک آبے او سے رستے تو لنگنا انچائی دائے تھی جڑا پاک نبی دی تو ہینے کرے او نو سولی تھی ٹنگنا انچائی دائے دے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا انچائی دائے او جا گرس دائیا بے دروس جاوے کل لے اللہ تو منگنا انچائی دائے مختصر حمد و صلاة بعد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو سلام تو چل کے جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنے رسول اللہ دی زمین تیائے نبی آئے کتاب آئیاں نبی آئے شریعت آئیاں نبی آئے تعلیمات اور سیرت آئیاں ایک نبی آئندہ شریعت لے گئے آئندہ پہلے نبی دی شریعت اور دوسرے نبی دی شریعت دے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفرینڈ کچھ نہ کچھ تقدینیاں ہو جانتے ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدے کا ثبوت ملتا ہے اور شریعت محمدی میں اسے بھی ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ایسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جڑے انبیاد بدلنل اور انبیادیاں شریعت نہ بدلنل بدلے نے لیکن دوستو دو قانون ایسے نے جڑے قدی بھی نہیں بدلے اور آج نہیں بدلے اور قیامت تک نہیں بدلن گئے قومہ بدلیاں نے شریعتاں بدلیاں نے بندے بدلے نے لوگ نئے آئے نے لیکن ایک دو مسئلے حکمان اپنی جگہ دے من وان موجود نے او دو مسئلے کیڑے نے نمبر ایک اللہ پاک دی عید اور عبادت والا مسئلہ اور والدین دی عزت و توقیر والا مسئلہ شریعت آج بھی اونج نیتے قیامت تک بھی انجی رہا ہے اور اگلی بات ہے کہ مسئلہ تورید اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام شریعت معاملاتوں اگر مقدم کسے مسئلے رکھے آئے کہ وہ مسئلہ تورید ہے حتیٰ کہ جڑا نبی بھی اللہ دی زمین تے آیا ہے اس نبی نے اللہ دی زمین تے آ کے اپنی دعوت اور تبلیغ دا آغاز جس مسئلے تو کیتا ہے وہ بھی مسئلہ تورید ہے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تو اسلام اے دی زامین دے آبابا کے گزارش ہے کہ اے جلے بار بندے بوندے پہنے نا سپیکران جنب بند کراؤ اے چلو اگے جا کے آپ دا آواز لگا لیں تاکہ اللہ پاک دے دین دی محفل جڑی ہو جس طرق نہ ہوئے اے نمی پیار نہ روکیا جائے بھائی آئیے چلے جاؤ اگر ایتھیک لونے تو پھر اے سپیکر بند کرو تاکہ اے جلی آواز قرآن و سنت دیئے اے دین در خل واقعی نہ ہوئے تو محترم بھائی توجہ کرنا حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ اور دعوت دا آغاز اسی مسئلتوں کیتے ہیں آئیے نبی پاک علیہ السلام دی سیدت دعوتالہ کیجئے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں نے کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سنسارین قد تعمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جناب محترم قاری عبد الرحمن صاحب شغفوری حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ پاک کاری صاحب اسیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میں سارے پرے مجمع دے ویچے اینے کیمریاں دے ویچے اپنی محبت آئی دار کرنا چاہنا اور کاری صاحب نے کہنا چاہنا آئی لب یو فی سوی لیلہ گواہ ہو جو بھی سارے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا آئینہ کے قلعے پر کٹ لے آجے سیٹھیں آ لے ہو ایوی کٹ کے بار لائے آجے لوگوں نے دزیاد ایک علامہ آجی آپ سے در محبت ہوئی ہے اجڑا غلط تاثرات لوگوں نے اندر پھلائے جائے رہے نا انہوں نے ختم کرنا اللہ علماء حق دیں دراز فرمائے اور حضرت کاری خالد مجاہ صاحب جو واقعہ پیش آیا اللہ پاک کاری صاحب اور باقی تمام علماء کرام دنیا سفرو حضرت درہ خادتہ فرمائے میرے یورتزان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دینا دن ہونوالا اللہ دا قرآن بیان کردائے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام اللہ پاک فرمائے نبی پاک علم انہوں لہا الہا اللہ اللہ حرمائے میرے پیغمبر اسے کل میں نو لے کے کوئی زبادی بلم دیتے کھلو گئے اور میرے پیغمبر نہیں مکہ دے چودریاں نو سرداران تے بڑیریاں نو بلایا اور بلا دا میرے پیغمبر نے اشاد فرمایا حرمائے مکہ دے کافر و مجھر کو زمان تکرہ کرت گلدہ اللہ تے لائے 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 ل انلا تلابہ پوری کائنات تاکھانے کو کوئی نہیں انلا تلابہ دستگیر کوئی نہیں انلا تلابہ فہان علمہ یریر کوئی نہیں انلا تلابہ ہلا گل شدین قدیر گوئی نہیں ہلا تو علاوہ بیٹے دین والا گوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا گوئی نہیں اللہ تو علاوہ بارش پانوالا کوئی نہیں سورج جانوں چاڑا والا کوئی نہیں اس پوری گائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ راجب بھی اللہ داتا بھی اللہ اور جناب پوری گائنات نوک کھلانوالا بھی اللہ مشرک دا مغرب دا شمان دا جنوب دا زمین دا آسمان دا حبامام دا پھیدامام دا شفامام دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلی آمدہ بادوالی آمدہ نبی آمدہ ولی آمدہ کتت ماندہ ابدال آمدہ امام آمدہ صحافی آمدہ وحابی آمدہ پریلی آمدہ تیبندی آمدہ شیعاندہ پوری قائلہ تا 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 اللہ ہے اور اللہ دیکھ سمک اللہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاما ہے بھی اللہ دیکھا جے کہ بولو ہے بھی ہے بھی گلہ اب آدھ تو آٹی آگے نابے نظر میں نوم دے جے ایک انگل چوک چوک جسنا ہے ہے بھی اللہ بھی ہے بھی ہے بھی گلہ اللہ 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 میرے پیغمبر نانا فرمارے لے لولو لا الہ پڑھو شہو پھرے والے پتہ نہیں کر دوں گا پڑھے آجیو لا الہ لا الہ جسے پڑھے آئے او ترے جاوے گا جسے پڑھے آئے او ترے جاوے گا تیرے مر بلے گم آوے گا ہوئے کبر تیری چمکاوے گا پڑھے آئی دا اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ پڑھے کلمت ہو مسرور بیاں دل کر لے نورو نور بیاں تیری خودڑے سب تک تریاں پڑھے او تک تک تے رہا پڑھے آئے اللہ اللہ ادا پہ کربان جاو ہوں حضر آپ جت میں بکار میری پیغمبر محفل کوفار مقد زمدیں اللہ پاقی تے ٹا رہا نہی تاو ہو تو ہیدے جنہی آج جس ہانوں سے کی نہیں لکھ دی ہو تو ہیدے جگہ بارے لوگ کی اختلافی مسئلہ ہے اوہ توحیدیں جگہ بارے لوگ کا دائے رابدہ ہے اے جناب مسئلہ نرلائیاں بھیندیاں نے چگڑے پہ جاندینے اوہ توحید والا مسئلہ جنوں لوگوں کو آبا خطرنہاں کا مدلہ دمجدینے اختلافی مدلہ دمجدینے چگڑے والا مسئلہ دمجدینے اوہ یارو اللہ پاک دی توحید والا مسئلہ جس مسئلہ دیوارے ساتھ ایک کرنا ویچو بھوک ہماریاں جاندی آنے چا دوسی کیاں جہارتے تقریر کرنے جاندے آنے ساتھ ایک کرنا ویچا کیا جاندہ ہے اور لوگو تو ہیڈ مولا نہ دے تو ہیڈ نام دھنایا جائے اسے پھینٹ پہ صدیہ کبھی چار دربار نے اسے پھینٹ پہ جب بڑا شرک ہوں دائے اسے پھینٹ پہ جمو شرک بڑے بڑکڑے نے دوسیوں تو ہیڈو سنا نہیں ہے پھل سام پہجانیاں نے دوسری توی جو سنانی ہے اختلاف ہو جانائے توحید بیان نہ کر آجیں حلا تو بڑے خراب نہیں حضراب جدی بکار حلا تا جڑے خراب نہیں جڑے خلا تو تو خراب سان جدو میرے پیغمدر نے اللہ پاک دی توحید آئلان کیتا تین سو ساٹھ بوتا خانہ کا باتیں بیچ پینے جنابی رحیم پیغمدر دی مورتی بنائی پئی یہ جنابی اسماعیل پیغمدر دی مورتی بنائی پئی یہ ماریم دی مورتی بنائی پئی یہ آنات دی پال کی بنائی پئی یہ ایوزا دی مورتی بنائی پئی یہ اے حبل دا بوت بنائی پی ہے کوئی چاندی دا بوت بنا کے بیٹ ہے کوپتر تے کانسی دا بنا کے بیٹ ہے کوپتر تے مٹی دا بنا کے بیٹ ہے کوئی لگڑی تے جناب چاندی دا بنا کے بیٹ ہے جو دائے کے خود پتا ہر کبیلے کا ہر کرانے کا لیکن میرے دکندر نے حناتی پرواہنا کر دیا ہویاں کافرانتی ہتھتے چڑ کے فرمایاں میں نہیں مانتا تمہارے لات کو میں نہیں مانتا تمہارے حبل کو میں نہیں مانتا یاو کنسر کو مننا تے مننو نہیں بننا نہ بنو رشتہ دار بننا پڑو نہیں بننا نہ پڑو تانک جوڑنا جوڑو نہیں جوڑنا نہ جوڑو رشتہ دینہ دیو نہیں دینہ نہ دیو بلانا پلاو نہیں بلانا نہ پلاو آج کوخے صفاقی پنمتی میں فیصلہ کیے دیتا ہوں آج جب آت میں محمدہ صرف ہوئی اپنا ہوئے گا جڑا ایک رابطہ پجاری ہوئے گا ہمیں بھی کرنا چاہیے اور میں سلام پیش کرتا ہوں جناب کاریب ترحمان شخفری صاحب کو اور انہوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھنا چیزی کو اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا یہ میرا فیبرت عنوان ہے اے بہابیو توہید ایمان ہے توہید ساٹھے مسلس لیشان ہے اللہ 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 توجہ کرنا میں جیتوانو تھکانا نہیں چاندہ علماء بڑے پیٹھے نے دے جیتوزی بڑا بولنا میں کہنا بھی تھا کہ نہ جاؤ گیتے ہیں اس وقت میں پیار پیار نل گلدگو پیار کرنا ہوں حضرابت دیوکار توجہ کرنا ہوں اللہ ورگاتہ مانے میں جے درسوں کے دار سخی ہو دے اور جتوں مانگدان بھی ہو بے جتوں مانگدان بھی ہو بے اور جتوں مانگدان یلی ہو بے اللہ ورگاتہ زمانی بجے دسوں کے دار سخی ہو بے دعا منگینا غم مولاد انو منظور کر لینا لباتے 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 تیراناں خوبے لباتے تیراناں خوبے تینڈ تیگڑی خوبے اندہ ورگاتہ زمانی بجے دسوں کے دار سخی ہو بے اندہ اللہ توجہ کرنا ہوں حضرابت دیوکار کار کر دے جاناں میں جنا ماتاں دا جگر پیار کرنا درام و غب وطناڑ پیار پیار نل اور انشاءاللہ آدھ کی کان فرنسی عدم لے کر جاؤ کل سے ہم نے بھی اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے اے میری مجلس جنہیں مباہد بیٹھے ہیں اوہ مباہد بابیوں تسی بھی سن لو بزرگو اوہ مباہد جوانوں تسی بھی سن لو میرا پیغام نوٹ کر لو انشاءاللہ ہر مباہد آج دی کان فرنسی ابتدام دربادہ کرے اور اتفاق رابطہ یہ نا اللہ کے ہر نبی نے اپنی گفتگو اور اپنی تاوت کا آغاد توحید سے کیا میرے نبی نے بھی توحید سے کیا فیادکاری اکدر رحمان صاحب نے کان فرنسی پہلی تقریب دا آغاد بھی توحید ہو گید ہے اللہ اللہ رب جوڑ جوڑ دیدے نے حضر آپ کے دیوکار اسی خوش آؤں ساٹھے موقتران ویچ اللہ پاک تو ہیدنگی ہوئی ہے حضر آپ کے دیوکار اس مجھلہ چندر بیٹے ہر مباہد نل میں بادا نہ چانا ماں میں ہر مباہد نکانگاں میرے نل میں اللہ پاک پالا بادا کر لو کہ اپنی پوری زندگی دی اندر کسے ایک قبر پرستوں اللہ پاک دی توحید سے ضرور لے کر کے آنے کسے ایک قائد اللہ دے پجاری نو ہندہ پاک دی توحید دا پیغام ضرور رویج کرنا ہے حضر آپ کے دیوکار کالک تو نا کسے ایک ایک مشرک اللہ پلاو او دے مگر ہو جاؤ اور دنا پمو توحید دا پیغام سناؤ دے بڑی بادا نہ لے کا بھی گالے اے جیڑا سسی پڑایا نا توحید سنانی ہے دے چھوٹے لا دینے نے دے موچھے پہ پہ دینے نے دے پھٹے چکر دینے نے دے توپے توڑ دینے نے نا 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 یہ کنسیپسن نہیں ہے توحید کا اے تے کسے خطیب نو کہی ہے نا دی آج کسیر توحید بیان کرنی ہے توحید سنانی ہے مخبت نا توحید سنانی ہے پیار نا ایک ایک جناب مشرک دے مگر ہو جاؤ کالتوں توحید دا پیغام سناؤ محبت نا کمیں 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 توحید سنانی ہے اے تے کنانی ہے پیار نا السمام ڈرک در اپن ننی اٹھایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی زمان رزق دار رب نے اٹھایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی ہو اللہ دیکھ قرآن سمجھ جایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی سمجھ جایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی سمجھ جایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی اے پتہ لے فرانٹ شید تے سونا منہ ہوندہ ہے تے فرانٹ تے جڑی ہوندے پہنے نا ادھرا تکڑی ہوگے بے جان اللہ 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 بھینکی گاریاں اے جی پیار نہ لوگ کنو تہیز سنانیں گے اے جی میں مشکاں اے کبرتے سیسا کرنا رہا چل جاں اے جی میں بم بم دیا تیرا سارے ایک گئیں یہ میرا براحبان دادارک ہے اے میرا براحبان دادارک ہے تیرے سارے نو بھی رب نے بنایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی زمان رزق دادارک نے اٹھایا تو غیرم کو لو کیوں مانگنا ہی اے جی تو سنانیں گے پیار نہ لڑا بے جنو ہی جی سمجھنا ہے آبے انہوں پرانے پاپ دیا تیب اتدا پران تو کرنیں گے پران دیا تا پاڑ پاڑ کے لوگانوں تو ہی تو سنانیں گے جڑا پاپ دا پاڑے بھی جو آنکھیں اللہ گلہ نہیں اللہ پاپ دنہ اور بھی گئی شریک نے انہوں پرانے تو پاڑ کے سنانیں گے پھلو ہو اللہ آہات اللہ حسامت نہ پیانت والا میں یولات نہ پیانت والا میں یولات جڑا پاپ دا پاڑوں آہات اللہ پاپ دا پاپ دے کھول بیخی آرہات ماجودنے انہوں پرانے پاڑ کے سنانیں گے انہوں پرانے پاڑ کے سنانیں گے اتدا پاڑا کرن اللہ دی بھی آدی ملکو وانا کلی شیئر قدیر اللہ اللہ میں قرمان جامان جڑا بندہ کبے نبی پاک غیب جان دینے اللہ پاک بھی غیب جان دینے انہوں قرآنیں تو پڑھ کے سنانے اللہ حمام اللہ اللہ نو قرآنیں تو پڑھ کے سنانے ملکو لکم عین دی خزائل اللہ وانا آلہ ملو قیبا وانا آلہ ملو قیبا وانا آلہ ملو قیبا حضرہ بتے دی بکار جڑا پاٹے ویچوں جنابیں پمداک ہے جڑا پاہی گلکوے اس جتاں فلانا پمدا پی دیندہ ہے فلانا پمدا دی ذریلی کر دیندہ ہے فلانا باپا جڑائے انہوں کو جناب تانگا کرے ارے باپا اٹلی 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 گھر جڑ دائے انہوں کو قرآنیں تو پڑھ کے سنانے بل اللہم مالک الملک تو دل ملک منتشا و تنزی الملک منتشا و تعز منتشا و تسل منتشا پیادی کل خیر ایننا کالا کل شہیر قدیر میرے انہوں کوئی کل خیر انہوں کا جنہوں نے تو پڑھ کے سنانا کرانے انہوں نے آج سمجھنے انہوں نے دین ہے انہوں نے دینیا انہوں نے دینیا انہوں نے اٹلی بات کی اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَطُعِذُّ مَنْتَشَا وَطُعِذِلُّ مَنْتَشَا گر تم جانبالوں کو نیچا دکھاؤگے بیتا قصورتوں کو جشیشا دکھاؤگے اہمیں سڑھی دانا پوجی دانا پرشان ہوئی دانا اپنے چگینوں اگلائی دانا اپنے آپوں پرشانی بے چپائی دانا اور حضورتی آگے بے چپڑی دانا تے سڑھی دانا حضورتی بکاری یاد رکھئے حضورتی بڑی بڑی گم گم بیماری ہے اور حضورت کے ساتھ بھی باپ تپائی سانس کی نیکیاں برباد ہوئی چلی جاتی ہیں جب پمتہ حضورتی بکاری یاد رکھئے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یقیدہ رکھئے اگر تیرہے دیننا عزت میرے گولے ایمو کا تو لب گئی ایمو کا تو لب گئی ایمو کا مطلب ہے تو سمجھنا ہے اللہ پاک پل پاس ماندلنا اینی کی عزت سے جڑی تین لب گئیے تیری عزت بھی چکٹ کیا اللہ پاک رون دیتی ہے نانا پوری کائنات کا وہ خالق و مالک ہے ولی اللہ حزت جمیعہ عزت کے خداں بے اس کے پاس ہیں ایمو کا برایا نہ کر ایمو پریشان نہ ہویا کر دل محبت بانا رکھیا کر اللہ اللہ میں قربان جامعہ اور اللہ کے فتح و کرم سے مجھے فخر ہے اپنے علماء کرام سے دن کے سینے حسد سے خالی ہوئے ہیں اور قرآن کے نور سے پھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جامعہ تنگا کیے در ناتان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَدُوِزُ مَنْتَشَا وَدُوزِلُ مَنْتَشَا گر تم جانبالوں کو نیچا دکھاؤگے پیتا کو سورتوں کو جو شیشا دکھاؤگے آئے کی آسمان سے اس وقت دیں صدا وَدُوزُ مَنْتَشَا وَدُوزِلُ مَنْتَشَا حَدْلَا دَا مِنْ قُربان جامعہ حَدْلَا دِدِ بَقَار خانجنو کانو اللہ پاپ بھی تو ہی لَا پیغام سنانے جنہیں ہی جبھی سمجھنایا بے وَنُوَ مِسَالًا دیکھے سمجھانے مِسَالًا وَنُوَ جَانَ جَلْنَا گَالِ سُننَا وَنُوَ جَانَ دَا چَلْدَا وَنُوَ جَلْنَا دَا چَلْدَا وَنُوَ جَلْنَا دَا چَلْدَا وَنُوَ جَدُو پیاتا کرن والا راب دو بے پھر سجدہ بھی کلے راب دائی چلدائے وَقَبَرْتَ سجدہ کرن والیا چَلْنَا وَجِنَا آئِ تِن کو سیم بڑنائی ہے وَوَ جِا کِسے تا نوڑ ہ Niger، چَلْنَ دِلے وَجِنَا دَا چَلْنَا جَ زَلِنْا صَلِدَا دوروں آیاں دس سفر بڑا لمبا کر گیاں بس آتا دو دو دور کوئی نہیں پیدر کر گاں گا جناب میں جناب گوڑیاں اٹھاں تھے زبر کر گاں میں بڑا لمدہ زبر گار کے توڑے گوڑ پہنچیاں ایک مسئلہ پچھنواب دیاں پاس اس مسئلے دی خاطر زبر کیتا ہے اچھا جی کچھوں کی مسئلہ ہے آقے مسئلہیں بے اللہ پاپو شرک کیوں نہیں وارا خامدہ اللہ پاپو شرک کیوں نہیں وارا کردی دی بجا کیے اللہ لابتے مولانا فرمان لگے یار تو مسئلہ پڑا ڈاڈا پچھئے رہا تو روک رونا میرے کوڑ صبح نمازیں فجر ہوئے گی فجر تو بعد میں پرس دیں آنگا پوٹکے کھڑو جاناں تھی میرے کوڑ سوال کرنا ہے میں سوال تا جواب نہیں آنگا لڑے تینوں پتا لگ جائے دا مسئلے دا لڑے باکی لوگوں نے پتا لگ جائے گو مرکہ جی پل پھول تھی حضر آپ کے دیوکار ہویاں گے انہوں اپنے گھر لے گئے بیٹھے کم کر بٹھایا ان کے کمرے جو مارن کے دروازے جو آپ کار چلے گئے مر جا کے اپنی دوجہ مطرمانوں فرمان لگے کھرما بار یہ پڑا بڑا ڈاڈا آیا ہے بڑا خاص جب پڑاونا آگیا ہے وہ دے شام دے کھانے دات میں بس تو باند کر دیتا ہے حال باتا صبح تا ناشتہ او دا پاں بنانے اچھا جی ناشتہ بنانے تھی ٹھیکے بنانے کھا جی آم ناشتہ نہیں بنانا ناشتہ بڑا کھو تغڑا جا بنانے انہیں اکھا جی تغڑے دا کیمانے اکھر کے تغڑے دمان آئے بے دیسی کیوں دے پروٹھیوں نے چاہیدنے چوندے چوندے دیسی کیوں دا حال بانا چاہید ہے تردہ تردہ ایٹا بڑا ڈھلا مکھن دا پرے آئیانا چاہید ہے تھی چٹے خال سے صد دی سفید رنگ دی کھی رونیوں نے چاہیدئے اتھے گرییاں بدا ہم لگی رونیوں نے چاہیدنے تھی اتھے گشمش بھی لگی رونیوں نے چاہیدنے مجھے پانی آیا ہے پانی آیا ہے نا مجھے اللہ اللہ اتھے گرییاں بدا ہم لگی رونیوں نے چاہیدنے ناب ناب بڑی پیار یار ہی رونیوں نے چاہیدئے موسیقی 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 جتے پیا جانا ہے مسئلہ تی پچھڑا الیکل ہی تیمی نہیں رائے گی راتی میں گو سالی سمجھے اور راتی میں گو سالی سمجھ جائے گئے و نے آخا جہاں دیا تاست کہ ہی کی سمجھایا و نے آخا جی تو آٹک کار تی پر لڑائی نہیں نومسل مسئلہ سمجھایا ایک عورتوں شریق وارانی کھامدہ تیر راپنو کے موارا تیر اللہ 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 ایک عورتوں شریق وارانی کھامدہ جڑی ٹائے تین مرنے دے مکان بجرین والی ہے کہ ہے بھی ایک مرد دی من من ہوگا جیدہ خامد پتی ہے پتی پتی مانا مانک اندائے حتی اللہ جیدہ خامد مانک ہے چار مرنے دے مکان بجرین والی پی بی شریف کو نوارا نہیں خامدہ تو پوری کائن آبدا شہن جا پوری کائن آبدا بادشاہ شکرے دے دوستو اسلم ذرگالے بے شریف کسی نو بیوارا نہیں خامدہ گدی نشین ساب اپنی گدی دے کسی نیڑے لگن دین دے پیر ساب اپنی منصنب دے کسی نو بیوارا نہیں دین دے صدر ساب کو وقت اندر کر لے صدر نے بجرین آدمی کو وقت اندر نے اللہ جان دے تنیا دا کوئی بندہ بھی شریف کو بارا نہیں خامدہ ایردان جی گرہ پھر پیرے مالک دائیو یا نا چچو دل کردہ ہے جو گرہ بدا شریف بنا دین دے ہو تو تیہاں دیتی جا تو پتر دیتی جا تو مشکل کشاں یا گیتی جا تو آجاں دروائیں یا گیتی جا نا نا چنہ ہونا ہی جنہی ہونا ہونا پاپ دیتی تو ہی نیانے ہونا پاپ دیتی تو ہی تا پیغامام کرنے میرے ملک بے جب آدم نیدی ایک بجائے بھی یہ یہ تھے کلو کلو لیٹر ترابدے مقابلے بے شریف بنے پیغومن یہ تھے نمات کپڑن والے کارٹون کپڑاں تے سوئی تے کرن والے دیا دا کھوڑ جیتے ہار میں کمان خزارے بے جو بے کپڑاں بانا میں کمان ترکی تے جاندہ پیا خو بے حجابتے دیوکاروں تے رحمتان کے میں آنگی یا ہوتھے پرکتان کے میں آنگی یا آؤ اللہ پاپ دی تو ہی تیس باتی میند کریے شریف دین فیدی میند کریے جمیں میرے پیغمدر میں اسے کاملی میند کی تیگے ہے تر چھٹکے رب دے تر پرگا کسے ہو رہتے ترتے جائے کیوں اور جدوں سب دیاں پوریاں لوگ کر گائے کسے ہو رہتا تر کھٹکائیے کیوں او تیزات تیرہ لا سنیئے باقی ساری دنیاں فانیئے بلو تارے باقی ساری دنیاں فانیئے اور جدوں خالق و مالکی کو ہو دے اور جدوں خالق و مالکی کو ہو دے تارے تارے تین سارانوں جگہیے کیوں اللہ اللہ میں گروان جام اور اللہ دی بکار میرے پیغمدر میں نہ پا دی تو ہی دواست میند کی دی علماء کرام نڑ سجی سجیہ پی آئے دیٹے پھول سونے نہیں پھلگتے جن علماء سونے پھلگتے نے انہا پھولانوں کی تکیمت یادیں علماء کرام دی علماء نرسٹیج پرہ اپے آئے ہاتھ آپ تے دی بکار میں علماء کی موجود کی میں آپ سے ایک مسئلہ ذکر کرنے لگا ہو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے نماز کتے فرضوئے مدینی امدر پردہ کتے فرضوئے ہیں مدینی امدر پردہ کتے فرضوئے ہیں مدینی امدر پھر مکہ بے جگی ہنداری ہے مکہ بے جباکی کام کٹنے کو کم دیا بڑا لا الہا پڑو سارے کھڑی چوکے لا الہا میرے پیغمبر نے اس ایک کم تمند کی تھی میرے نبیدیں کئی سال لگ گئے کئی مہینیں لگ گئے کئی دن لگ گئے میرے پیغمبر دے سے دینوں پچان بات دے اور کائنات دلوں کو دھوکھ پڑے تے تکلیفہ بڑھیاں ایلِ خدیثو آج پانوں کو تُریاں جامدنوں تانا مار دے بے تُسی سل برداشتہ او جامدے دے اور مجھے حضرت یالامہ احسان لائی زہیر شہید رقمہ خمدہ کا جملہ یاد آیا آپ فرما کرتے تھے ایلِ خدیثو خوش ہو جاؤ تمہیں بھی بیسی تکلیفیں دی جاتی ہیں جیسے اللہ کے نبیوں کو دھوکھ دیے جاتے تھے جیسے اللہ کے نبیوں کو پریشان کیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے تمہاری تابت انبیاء والی تمہاری تابت جنابِ آدم والی تمہاری تابت جنابِ نوب والی تمہاری تابت جنابِ یوسف والی تمہاری تابت حرور و یوسف والی تمہاری تابت عیسیٰ یحییٰ والی تمہاری تابت وہ ہے جو تابت انڈا کے نبی دیا کرتے تھے انڈا کے نبی کا کہاں کرتے تھے سنو کائنات کے لوگو یہ جن کے سامنے تم چھکتے ہو یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے مانگنے والا بھی کمزور ہے وہ بھی کمزور ہے وہ بھی کمزور ہے وہ بھی کمزور ہے اللہ اللہ میں قربان جامان توجہ کرناں گدرات جیوکار نبی بھی مکرم جناب محمد رسول اللہ سلال cheat صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک اندر سالیں چیداں پردھوئیاں مگ کی وجھی میرے نبی کو پیغاند لوگانوں دن دے رہے لا الہ事 لائلہ حتیٰکہ میرے نبی دونو سسایاں پڑھون گیاں میرے پہانے نبی دے بلال دے پیرنج رسیاں پاکے گسیدیاں گیاں تاپ دیانگاری آپ تے لیٹایا گیا سیسی دا سمجھی آپ تے ظلم گیتے گئے سیسی دا زنہرہ آپ تے ظلم گیتے گئے آلے یاس اور مجناب مساردی چکی اندر پیزی آ گیا میرے نبیت میرے نبیتے یارانو شیبی بیتا لبتے اندر بند کر کے ٹائیس سال سوشل بائیکارٹ مکے دے منشترہ گران کر دیتا لیکن کائنا آپ تے لوگوں میرے پیغنٹر اللہ پاہ دی تو ہی دے نارے تو بعد نہ آئے حتاکہ میرے نبی سبو سبو نکڑ دے مہاں خطیدیاں میرے نبیتے یارانو نمیاں پشاکا پناہ کے کلا دے دے میرے نبی اللہ پاہ دی تو ہی دا حفہ دے پھر دے گنگیاں دے پدا رام دے امدار میرے پیغنٹر اب پاہ دی تو ہی دا اعلان کر دے میرے پیغنٹر دے گالیاں کڑ دا میرے پیغنبر نو تانے مار دا میرے پیغنبر نو پتھر فار دا میرے پیغنٹر واپس کارا دینا خطیدیاں نارے رو دیاں نارے میرے نبی دے بدمتو زخمان ساف کر کے محبت دیاں پٹیاں نگا دیاں کائنات دے لوگو ایک دے نبی یہ نہیں ہویا کہ میرے نبی یہاں کیا بے خطیدیاں میں تھاک گیاں خطیدیاں میں آک گیاں خطیدیاں کالتو اللہ پاہ دی تو ہی دا پیغام میں پیش نہیں کر گراں کائنات دے لوگو میرے نبی یہاں کی بھی کوئی نہیں میرے نبی تھک کے بھی کوئی نہیں بلکہ میرے پیغنبر پر آدم رہے آدم بل میں جذب رہے پر ملا پاہ دی تو ہی دا پیغام دیں 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 میرے پیغنبر پیغامیں تو ہی دیں اللہ پاہ دی رہاں پتھر فضلتے مشرت جناڑ پھر ہو دینا آیا میرے پیغمدر فاتھیاں نامداد لڑموں کا مکرمہ میں جدا کھلوے ہینج خانہ کا بابا دربادہ کھولیا تین سو ساٹھ بودویج پہنے لکڑی ہے یا پنگلی کا اشارہ فرماتے تبھامتے فرماتے یا اللہ حق ہے بادہ حق کا لباطل پتھر تر کے زمینے گر جامدہ میرے پیغمدر نے تین سو ساٹھ بودوزمین کے گرائے سارے پتھر گران تو پاہدے میرے پیغمدر خانہ کا بابی دلی جندر آئے لا الا قیل لا دنانے تو اپنے گفت گودہ داد پرمایا میرے پیغمدر دی سنائی تو ہی تی پر قطعی نتیجہ آج کئی سال گزر جان تو بعد خانہ کا باب پتہ تو پاک ہے اور قیامتیوں کمتا تک پاک رہ گا یہ نتیجہ کاتا ہے میرے پیغمدر دی میندہ نتیجہ یہ دن رات میرے پیغمدر دی تو ہی تی باری تالہ دی میندہ نہ دی جائے آج اس محنت کی ضرورت ہے بہابیوں آج اس محنت کی ضرورت دیا دے قدیسوں بہاں یہ پیان کریا کرو اور نولماء اکرام آنگے گدارش کرانگا ونماء اکرام اسی جنہ میں سجدے ججگ ڈکڈے اللہ پاک دا شکریہ دا کریے اسی نہیں کر سکتے اسی قدی نہیں کر سکتے اسی کادے خطیبہ اسی کادے مقررہ اسی کادے فائدہ خطیبہ اسی کادے فائدہ تاپت دین مالاتیوں پہ غمدرے اسی آج لوگوں دین سناڑ جانے ہاں لوگوں پھولا دیا پتیوں سوٹ دینے اگر میرے نبی جدو جام دے سانا کل لوگوں پھولا دیا پتیوں نہیں میرے نبیوں پتھر ماریا کر دے جانا آج اسی پھولا دیا پتیوں بے جبی دین سناڑ لگیا نخرے کر جانے ہاں کل نہ کر جانے ہاں قربان جامہ و سامینہ دلے یہ دیمتوں جس ماں پھولا 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 دے جنا وہ پتھران دیا بارشاں میں چل اللہ پاک دا دین سنایا ہے والمائے کرام سے اجباً گزارش کروں گا اہمیں نہیں پندے پہ جام دے اہمیں نہیں مہنگ پندیاں دیا کے آج جام دے اللہ پاک دا کرکر خطیب صاحب تواڑے تھے اللہ پاک نے بمدے تواڑے کے بادتے نے اللہ پاک نے مہنگ تواڑے کے لادتا ہے یہ ہون بھی تسی لوگاں دے کچھ پلے نہیں پانا پھر یاد رکھیا تھے تواڑے پلے کچھ نہیں رہنا حدنا پاک نے پچھنے تواڑے گوڑوں لوگ اپنیاں میں نے تمہیں دوریاں کر کے شام بستر جھڑ کے پاڑے سامنے آکے بیٹھے تسی لوگاں دے گی پلے پایا لوگانوں کی بیان کر کے سنایا لوگانوں کیڑیاں تقریری کر دے رہے دے تے کیڑیاں بادہ کر دے رہے دے میں اپنے آپ کو وعد کر رہا ہو میں اپنے آپ کو مخاطر کر رہا ہو یہ سارے جملوں کا نشانہ میں اپنے آپ کو بنا رہا ہو میں نون چاہیے تھے ممی بربردے جو دوسر پی کر میرے سامنے آ جائے میں تواڑے کے کلم ہنوں قیمتی جان کے پاڑے سامنے قرآنوں سننا دی روچری جو بیان کراؤں آؤ میرے مدرمدائیو تسی بھی مل جاؤ تسی بھی مل جائے راڑ مل کے اللہ پاک دی تو ہی دے پیغام معام کریے راڑ مل کے اللہ پاک دی دے پیغام معام کریے میرے جو سامنے پیر مرشہ جاہاں پہ محمد صلی اللہ کو مل جو صلی اللہ دے سینے تنازلن والا قرآن برمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قول اللہم مالکا ملک تعدل ملک منتشا وطلع الملک منتشا وطلعز منتشا وطلع منتشا بیدکا الخیر انکا علنا كل شيء قدیر وآخر دعوانا الحمدللہ وطلعز منتشا وطلعز منتشا